آپ کو ضروری بات کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں مخلوم العلماء حضرت علامہ الحاج پیر محمد حنیف صاحب چشتی دامت برکات ملالیہ سے کیا آپ تشریف محفل ایک گالتے بار بار تقرار کر کے اپنا وقت ضائع کرنے لی گالے ہیں میں ایک گلکمہ اساں وعبی دیوبندی شیعہ ہی اپنا صدر رکھنے ہیں پھر تو انہوں اختلاف کرنا چاہید ہے سانو سمجھانا بھی چاہید ہے اکھنا چاہید ہے جیڑا موقف تو اڈا ہے اوہ ساڑا موقف ہے ڈاکٹر صاحب نے جیڑا فرمایا یا تے ساڑی کار کن کمزور نے ایوی گالوں نہ دی ٹھیک ہے یا ساڑے کار کن انتظامیہ نہ رابطہ نہیں رکھ سکتے ایوی گالوں نہ دی بلکل ٹھیک ہے میرے عزیز سب کچھ ہو سکتا ہے پہلی گلتے ہوئے کون کر سکتا ہے سب تو پہلے تھے لہذا اختیار ہیں اس تو بعد جیڑے دوست اجے تک نہیں آئے سانو کس طرح اعتماد ہے کی اس ہڑے نے اس ہڑے دوست نے اس ہڑے پائی نے ایک ورینے دو ورینے ترہ ورینے چار ورینے کئی کئی بار انہوں نے ٹیلی فون کیتا گیا اور راڑ کے بے جیئے تے گل کرئے راڑ کے بین تو کون مراد نے او لوک نے جیڑے اس دن میرے نار سی پیو صاحب دے دفترچ گئے سان میں آج دیا جلاس نویس ساس سے بلایا ہے میں انہوں دوستان دا شکریہ ادا کرنا چاہنا میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے پائیوں میرے تو وڈے بھی ہو ہو سکتا ہے کمروں چھوٹا بھی ہوئے علموں وڈے ہو تو آڈا میں شکریہ کا ادا کرنی تھے گل اخیرتے سی مگر میں تو آڈا جیڑے موجود ہو شکریہ ادا کرنا اس دن میں تو سی تشریف لائے ہو نہیں گلت آڈا کوئی سوال نہیں سی آج بھی تو سی تشریف لائے ہو اللہ تعالی صدا سلامت رکھیں جیڑا تو آڈا مطالب ہے میرا بھی اوئی مطالب ہے اسی کسرت نالا طاقت نالا قوت چاہتا تعداد نالا انتظامیاں بھی من دیئے کہ تو آڈا تعداد زیادہ ہے تو آڈا حاکت زیادہ ہے مگر ساڈے نہ حاکت سی بنا سکنے ہیں نہ بنایا ہے ایتگل کاری محمد سنیم زہر صاحب اللہ تعالیٰ نے انہور عزت والی زندگی دے ہر ساتھیہ سے دعا کرنی چاہیے دیئے سادے خلاف آج تک اس نے میرے خلاف ذاتی طورتے کوئی کام نہیں کیتا بلکہ میں جی لا کام انواقعہ انہیں بڑھ چڑھ کے میرے نال حصہ لے آئے قبلہ چشتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے یا اور جڑے کارکن ارکان اس وقت ممبر سن انہیں سارے اندھے دعوتنا میں اسے بوجھے کیوں دے ہن کدی کسے نو پتا ہوں نہیں سندہ جلاس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا جدا جلاس ہو جاندہ ہی پھر پتا لگ دا ہی یا رو کیسا جلاس ہو گیا کیوں ہے دیکھوں نا ہے دیکھوں نہیں گیا میرے عزیزو جڑے ممبر حضرات اہ نے آج دا جلاس بطور شکریہ تو انہوں دعوت دیتی گئی ہے اس تو بعد صرف امن کمیٹی دے جڑے اہل سنت دے لوک نے انہ دا جلاس ہوئے گا صرف امن کمیٹی دے جڑے میں تو اڈیچو امن کمیٹی دے سارے ممبر نے دو چار پانچ بیٹھے نے باقی تو اسی سارے ممبر نہیں ہے وہ جڑے امن کمیٹی اہل سنت دے او دے واستے اسی کوشش کرانگے کہ اسی سارے ایک ہوئی ہے اسی کٹھی ہوئی ہے جنہیں تو آڈے مطالبے نے تو آڈے نانوں دو اس سے ود کے میرا مطالبہ ہے مگر ایک قدو ہوئے گا جو دوں تسی آنجو ہو گئے تسند کپڑے نہیں لیرا لاشڑیاں ہیں کوئی سجے بیٹھا ہے کوئی کھبے بیٹھا ہے کوئی چردے بیٹھا ہے کوئی پرہ بیٹھا ہے کوئی کسے پاسے بیٹھا ہے تسی میری جان سلامتی ایمان حفاظت جان اللہ تعالیٰ تعالیٰ سلامت رکھے اساں جس وقت دی ہوش سمالی ہے اہل سنت نو کسے کٹھیاں نہیں ہون دیتا میں تکبر تفخر نہ نہیں کہندہ اللہ دے دیتی نعمد شکرانے وچے گال کہنا پہلی میٹنگ اس مدرسے چوئی اتفاق واسطے دوجی میٹنگ میٹنگ قبلہ چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ دے کار ہوئی اتفاق واسطے چوتھی میٹنگ صاحب زادہ محمد رفیق صاحب مسجد چوئی اتفاق واسطے پنجوی میٹنگ قبلہ حاجی محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ دی مسجد جی میٹنگ ہوئی اتفاق واسطے سارے شہن متفق کر کے ساکب رضا صاحب جی ساکب رضا صاحب دے مندر سے اسی سارے سید قائدینوں کٹھا کر لیا سارے لوگ کٹھے ہوئے تقریرہ ہوئیاں اتفاق ہوئیاں پھر ہوں اس بندی تلاشتیں تسا کرنی ہیں جو چشتی صاحب فرمانے ہیں بندہ لبو بندہ لبو او کڑا بندہ او بندہ لبو ڈاکٹر او بندہ لبو کنے وجنفاق پائدہ کر دیتا ہے چشتی صاحب فرمانے ہیں بندہ لبو بچوں میرے عزیزوں میرے بینبانوں اگر تسی آن جو ہوکے آج بہا دو وہ ڈیلی ممبر تے موت با تے چیر مانتے سی ہوگے تسی نا انج ہوو تے ٹیلل آلو ماری کھانے جے سلام علیکم